ملکم دوستوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس وقت سوشل میڈیا پر کیا وائرل چل رہا ہے مفتی سلمان عزری کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اترپردیش کے بہریٹ سے تازہ ترین اپ ڈیٹس نکل کے آ رہے ہیں جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مسجد سے جہاں مسجد سے اعلان کیا گیا تھا جاری ہوا تھا بیان جس کی وجہ سے دنگے ہوا یعنی یہ سارا کچھ چلنا ہے سادے ساتھ آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے سلمان اور لورنس بشنوے کو لے کر یہ چرچہ ہے ویڈیوز نکل کے آ رہے ہیں اور ان ویڈیوز سے یہ لگ رہا ہے کہ کیسے سلمان نے کالے ہرن والے معاملے کو اپنے سر لیا ہے کئی بیان ہے کئی لوگوں کے ٹوئیٹس ہیں ابھی جب سلمان خان کے پتا کا بیان آیا اس کے بعد سے تو یہ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے کہ سلمان خان نے اس کام کو انجام ہی نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے لورنس بشنوے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے اس کام کو انجام دیا اور سلمان خان نے یہ الزام اپنے سر لیا یہ سارا کچھ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کیونکہ کافی کچھ چل رہا ہے اور لورنس بشنوے کی جو واوائی ہو رہی ہے جو تعریفی ہو رہی ہیں اور جو انبک پھیلا رہے ہیں وہ میں سارا کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ساتھ ساتھ مہندی جہاد پر بھی کافی چرچہ ہے تو شیئر کرنے والے آپ کے ساتھ اس پورے اپیسوڈ میں کئی ساری وائرل خبریں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سوی سے گزارش کہ چینل کا کم سے کم سبسکرائب کریے اور اگر پسند آئے تو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولا کریں تو پہلی اپ ڈیٹ مفتی سلمان عظری کے حوالے سے کل میں نے ریپورٹ پیش کری اور بتایا کہ ان کو زمانت مل گئی لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو دیکھا گیا ہے اس پورے معاملے کو جو ریکارڈ چیک ہیے گا ہے کیونکہ مفتی سلمان عظری کے اوپر یہ آروپ کہ انہوں نے بھڑکاو بھاشن دیا تھا جس سے پبلک آرڈر ڈسٹرگ ہو سکتا تھا آپتی جنک بیان بھاونائے آہد کرنے والا بیان گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیان سے کوئی بھی پبلک آرڈر ڈسٹرگ نہیں ہوتا ہے تو صرف زمانت نہیں ملی ہے کوٹ نے باقائرہ یہ بات کئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو دھبا تھا مفتی سلمان عظری کے اوپر وہ دھبا جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے بیان سے وہ ہٹا ہے کیونکہ ایسی شخصیت کے اوپر اس طریقے کا دھبا جو ہے وہ کافی عمر تک رہتا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مفتی سلمان عظری کے اوپر یہ جو دھبا لگایا گیا تھا کہ انہوں نے پھڑکاؤ بھاشن دیا ہے تو کوٹ نے سیدھا کہا کہ اس بیانوں سے جو ریکارڈ چیک کیا ہے اس سے پبلک آرڈر ڈسٹرگ نہیں ہوتا ہے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ اترپردیش کے بہرے سے جو خبر نکل کے آئی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے درگا پرتیمہ جو ہے وہ علاقے سے گزر رہی تھی اور وہاں پر دنگے فساد ہوئے ایک شخص جو ہے چھت پر چڑا ہرے رنگ کا جھنڈہ ہٹایا پھر بھگوا لگایا گولیاں چل گئیں اس کی موت ہو گئی اور فوس موٹم کی ریپورٹ آئی گودی میڈیا نے خوب پھیلایا کہ بھئی الیٹرک شاک ٹوچر کیا گیا ناخن اکھاڑے گئے سارا کچھ چلایا پولیس نے بتایا یہ سارے کلیمز مسلیڈنگ ہے اس کے بعد سے جس طریقے سے اب نیا نیرٹیو شیئر کیا جا رہا ہے آگے شیئر کروں گا لیکن ابھی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق بہرےچ میں بلڈوزر کا ایکشن کا خوف نوٹس کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے لگبھت تیز گھروں اور دکانوں پر اوید نرمان کا نوٹس چپکا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی جو وہاں کی کنڈیشن ہے کئی لوگ جو illegal طریقے سے جو نرمان کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو ہٹاتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان میں بیس گھر جو ہے وہ مسلمان اور تین گھر ہندو پریواروں کے ہیں یہاں پر کئی گرفتاریاں بھی لگتار آ رہی ہیں ابھی اور چھپیس گرفتاریاں پولیس نے کری ہیں جس کے اندر یہ پوری لسٹ ہے ان گرفتاریوں کی یہاں پر آروپی یعنی جس نے بندوق چلائی اس کی بہن کا بیان آیا ہے کہ میرے بھائی نے ہواے میں فائر کیا تھا یعنی ہوا میں فائر کیا تھا اور یہ سارا کچھ ایک طرف نیرٹیف چل لہا ہے دوسری طرف جس طریقے سے خوف ہیں وہاں یوں بھی تک کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے اندر مہنائے رو رہی ہیں ڈری ہوئی ہیں کیونکہ ان کو پلائین کا خوف ہے کئی ریپورٹر جو ہیں وہ گراؤنڈ پر اترے اور انہوں نے وہاں رہ رہے ہندو مسلمان سے بیان لیا ہے یہاں صاف سمجھ میں آ رہا ہے اس پورے گراؤنڈ ریپورٹ کے اندر کہ یہاں ڈی جے جو بجا تھا اس سے آپتی جنگ گانے باہر آ رہے تھے یہاں جو ریلی آئے یہ جو ریلی آئے تھی یہ باہر کی لوگ آئے تھے یعنی کل ملا کر کے وہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ آپس میں ان کو ایک دوسر سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن باہری لوگ ریلی لے کے آئے علاقے سے گزر رہے تھے ڈی جے میں آپتی جنگ گانے بجا رہے تھے تو یہ سارا کچھ ویواد جو ہے وہ بہاری لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے اس طریقے کا ریپورٹ سامنے آیا یا تک کہ ایک اپ ڈیٹ بھی سامنے نکل کے آ رہی ہے وہاں کے رہنے والوں کا ایک آروپ ہے کہ کس طریقے سے مسجد سے اعلان کروایا گیا تھا کہ جہاں ملے مار دو اس طریقے کی باتیں چل نہیں ہیں لیکن اس بات کو لے کر کے بھی گراؤنڈ پر اترا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ ایسا بیان جو ہے وہ کیا مسجد سے ایسا کچھ آیا تھا تو وہاں ایک لکڑی کا کاروبار کرنے والے راجہ کا کہنا ہے کہ بالکل بھی نہیں یہ سارا فرضی ہے مسجد سے ایسا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نکل کے نہیں آیا تو صاف سیدھے طور پر جس طریقے کے حالات اترپردیش کے باہرچ میں تو اس کو لے کر کہ ابھی بھی میڈیا ہو آئی ٹی سیل ہو گودی میڈیا ہو لگتار وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو نشانے پر لیا جائیں اور گودی میڈیا کا کیا ہی کہیں آپ کی سکرین پر سلمان خان والے معاملے پر جس طریقے سے میڈیا کے اندر ریپورٹنگ چل رہی ہے یہ دیکھئے زینی اس کا لکھنا ہے کہ ریل کا سلطان ریل میں فاسی جان یعنی اس طریقے کا تھمنیل ہے یہاں دیکھئے مشکل میں بھائی جان دشمن بنا ڈان لگتار لورنس بشنوئی کو جو ہے وہ سرہایا جا رہا ہے لورنس بشنوئی کو جو ہے اس کو تعریف کی جا رہی ہے لگتار اگر آپ پوست دیکھیں گے آئی ٹی سلوالوں کے تو لگتار لورنس بشنوئی کی وہوائی چل رہی ہے یہاں پر لورنس بشنوئی جائے شریر رام لورنس بشنوئی کے پرانے پرانے بیان کہ بھئی سلمان خان کو معافی مانگنی چاہیے یعنی یہ سارا کچھ لورنس بشنوئی کے لیے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کئی پوست پر لاکھوں ویوز ہیں ہزاروں لائکس ہیں ہزاروں ری ٹویٹس ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ لورنس بشنوئی کے سمرتن میں کئی اندھ بھگت جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں ایک ہتیارہ ہے ایک ٹیرریسٹ ہے ایک گینگسٹر ہے اس کے لیے اتنا سپورٹ دیکھا جانا اپنے آپ میں چوکانے والی بات ہے لیکن دوسری طرف دوسری طرف کی میڈیا کے اندر سلمان خان کی تعریفیں بھی چل رہی ہیں سودیر چودری لگتار تعریف کرتے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن وہیں کئی لوگوں کا اس طریقے کا بھی ریاکشن ہے کہ سلمان خان کو وائی پلس سیکیورٹی جو ملی ہے اس کے اندر نجانے کتنے باڈی گارڈ ہے سال کا تین کروڑ کا خرچہ ہے یہ رائٹ وین کے جو انفلوینسز ہوتے ہیں وہ یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے ان کی سیکیورٹی پر اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ وہ اس پر جواب دیتے ہوئے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ٹیکس دیتا ہے پچھتر کروڑ ٹیکس دی ہے اس سال یعنی سوشل میڈیا پر ایک طرف سلمان خان کا ویرود ہے سلمان خان کو سیکیورٹی ملی ہے ان کو ایک بولٹ پروف گاڑی انہوں نے لی ہے وہ کس طریقے سے کام کو انجام دے رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں یہ سارا نیریٹیو ایک طرف چلنا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ سلمان خان ابھی بھی کام پہ جا رہے ہیں سلمان خان کو لیٹسٹ بگ بوس کے شو میں دیکھا گیا ہے کل ملا کر کہ یہ صاف ہو جاتا ہے کہ سلمان خان سیکیورٹی کے ساتھ ضرور ہے لیکن اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں تو اتنا ڈرے ہوئے نہیں یہاں تک ایک اپیسوڈ کے اندر بولتے بولتے بھی رہ گئے کہ اس حساب سے تو مجھے آنا بھی نہیں چاہیے تھا گھر والوں سے بات کرتے بھی یعنی وہ بولا چاہ رہے تھے کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں شاید شو نہیں کرتا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود میں آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان جانتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا threat ہے ان کے اوپر اس کے باوجود وہ کام پہ جا رہے ہیں اور لارنس بشنوئی کی تاریفیں ایک طرف چل رہی ہیں جہاں تاریفیں چل رہی ہیں تو بشنوئی کمیونٹی کے کچھ سوشل میڈیا ہینڈل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی جیسے لوگوں کی وجہ سے پوری بشنوئی کمیونٹی جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے اور بشنوئی کمیونٹی بھی کافی پریشان معلوم ہو رہے ہیں ان سمرتکوں سے جو لارنس بشنوئی کا سپورٹ کر رہے ہیں اب بات آتی ہے کہ سلمان خان نے کیا کالے ہرن کو مارا تھا کیونکہ یہ سارا narrative ہے یہ سارا narrative ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ کیسے سلمان خان نے کیا اس کام کو انجام اور انہیں معافی مانگنی چاہیے اب جب سے ان کے پتا کا بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد سے سلمان خان کے پرانے بیان وائرل ہو جاتے ہیں سلیم خان کا ابھی حال فلال جو انٹروی ہوا اے بی پی کے ساتھ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ معافی کس بات کی مانگنی چاہیے سلمان خان کو اس نے تو اس کام کو انجام ہی نہیں دیا ہے اب ان بیانوں کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ سلمان خان نے یہ گناہ اپنے سر لیا ہے لیکن کس کے لیے لیا ہے اب یہ سوشل میڈیا پر نام نکل کیا رہا ہے کہ شاید سیف علی خان کا جو کام تھا وہ انہوں نے اپنے سر لے لیا ہے اب یہاں پر یہ انمان لگایا جا رہا تھا ممکن ہے کہ سیف علی خان مین کلپریٹ ہو اور پتوڑی فیملی کو بچانے کے لیے سلمان خان نے اس گناہ کا جو ٹھگرا ہے وہ اپنے سر پھول لیا ہو یعنی کئی سارے ٹوئٹس ہیں جس کے اندر سیف علی خان کو مین کلپریٹ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انبھتوں کے کھیمے میں اس سے بھی سنتوشتی نہیں ہے تو انبھتوں کے کھیمے میں یہ چل رہا ہے کہ کیس تو لارنس بشنوئی کے کوٹ میں ہے آپ سمجھ رہے ایک گینگسٹر کے کوٹ کی بات ہو رہی ہے فیصلہ وہ لے گا کہ سلمان خان نے کیا تھا کی نہیں کیا تب کوٹ نہیں لے گا انبھتوں کا پورا ناریٹیو جو ہے وہ اسی کے اردگرد سمجھ میں آتا ہے اب تو حد پار ہو گئی ہے پہلے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ پھر ڈیلیٹ کر دیا وہ ٹویٹ یہ تھا کہ وہ دروو راٹھی تک کو ٹاک کر رہے لارنس بشنوئی کے ساتھ کہ لارنس بشنوئی دیکھو دروو راٹھی کو بھی تمہیں سامحالو یعنی ٹویٹ ابھی دکھا اس لیے نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے دروو راٹھی کی ویڈیو کی کرٹیسزم کرتی ہے ان کی ویڈیو سے کچھ نکال کر کے بتاتی ہے فیکٹ صحیح ہے غلط ہے یعنی ان کا اپنا ایک چینل ہے لاکھوں سبسکرائبر بھی ہے اور ان ویڈیوز کو بنانے کی وجہ سے ان کو تھریٹس ملے ہیں دروو راٹھی کے فان سے جس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی ملی ہے یہ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تو وہ اپنی ایک طرف ہے لیکن جس طریقے جس پورے معاملے کو لگتار لورنس بشنوی سے جوڑا گیا کہ دروو راٹھی کو بھی لورنس بشنوی دیکھے گا تو انبھت پورا اپنا آپاک ہو چکے ہیں وہ جہاں دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے سپیشلی ان کے فیورٹ کے خلاف تو لگتار لورنس بشنوی کو یعنی ایک نیا پاپا بنا لیا انہوں نے اور لگتار ان کو ٹیک کرتے رہتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایک خبر نکل کے آئی بتایا گیا کہ راجستان کی جیپور کے ایک مندر کے اندر رسس پر حملہ ہوا ہے رسس کے کچھ کارے گرتاؤں پر حملہ ہوا ہے مندر کے اندر اور کرنے والے کا نام بتایا جا رہا ہے نصیب بتایا جا رہا ہے نصیب اور اس کے بیٹے نے اس کام کو انجام دیا ہے لیکن یہ نام سننے کے بات یعنی نصیب جو میں نے نام بتایا یہ نام سننے کے بات کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ نصیب نام تو مسلمان نام ہے اور ممکن ہے کہ نصیب نام آیا ہے اس کے بیٹے کا بارے میں بات ہو رہا ہے کہ بیٹے نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مسلمان ہوں گے یہ پورا نیرےٹیو چلایا گیا یہ پورا نیرےٹیو چلا لیکن جب پول کھلی تو پورا نام سامنے آئے بتایا گیا کہ نصیب سنگ نام تھا اور بیوی کا نام نرملا سنگ بیٹے کا نام بھیشما سنگ یعنی نصیب صرف دیکھا نا کہ نصیب ملتا جلتا ہے مسلمانوں سے تو اسے چلا دیا گیا اور اس پر لگاتار جو ہے وہ ریپورٹ کیا گیا آئی ٹی سل والوں نے اسے پھیلائے گیا جیسے کہ ریپورٹ کی کاریگر تاؤں پر راجستان کی اندر مندر میں حملہ مسلمانوں نے کیا اس طریقے کا پورا نیرےٹیو دیکھنے کو ملا جب تک یہ بات چل لئی تھی کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تب تک خوب ٹوئیٹس ہو رہے خوب گودی میڈیا میں بات چل لئی لیکن جب نصیب کا پورا نام سامنے آ گیا تو زیرو ٹوئیٹ اور زیرو باتی چلنے اس پورے معاملے پر اب ساتھے ساتھ بتا دیں اتر پردیش کے مزفر نگر سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ہندو سنگٹن دوارہ لف جہاد جیسے چیزوں کو روکنے کے لئے مہندی جہاد کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ایک مورچہ کھول دیا ہے یعنی کربا چوتھ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو مہلائے جو آئے وہ مہندیاں لگاتی ہیں اور مہندی جو لگاتی ہیں وہ ایسے تو وہ نہیں دیکھتی کونے نہیں ہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے یہ پورا چل دا ہے نیریٹیو جہاد والا تو لوگوں کے ذہن میں اس کا گہرہ اثار ہندو سنگٹن دوارہ یہ پھیلائے گیا ہے کہ کس طریقے سے مہندی لگانے سے روکا جائیں کیونکہ یہ جہاد کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے لگوایا جائیں ایسے پوشٹر بھی چھپے ہیں آپ کی سکرین پر اپنا تہوار اپنوں کو روزگار جہادیوں پر پرہار اب سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ اتنا ہندو مسلمان نکننے کی کیا ضرورت ہے بھائی مہلاو سے کہیں مہلاو سے ہی مہندی لگوا لیں کیوں اتنا ٹنچن لے رہے ساتھے ساتھ اپ ڈیٹ شائع کر دیں کہ ہندو خطرے میں نیریٹیو جو ہے تب ہی ہے جب معاملے میں مسلمان ہیں ورنہ نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیسی خبر نکل کے آئیے کہ اگر ایک بھی آروپی کا نام اس کے اندر مسلمان کا ہوتا تو یہ باوال مچ چکا ہوتا آپ کی سکرین پر خبر دیکھئے پترکار سچین گپتہ ریپورٹ کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ حریدوار کے آشرم کی دس کروڑ روپیوں کی پروپٹی ہڑپنے کے لیے مہند رام گووین داس کی ہتیا کر دی گئے پہلے انہیں نشے کا انجیکشن لگایا پھر گلہ گھوڑ دیا پھر جو باڈی تھی اسے باندھ کر کے گنگاوے پھک دیا یہ واردات ایک جون دو ازار چوبیس کو کی گئی تھی آج حریدوار پولیس نے اس کیس میں یوگی رام گوپال نات اشوک للت اور سنجیف تیاغی کو گرفتار کیا ہے پردیو سورو کی تلاش جاری ہے یعنی ابھی بھی پردیو اور سورو نام کے شخص جو ہیں وہ فرار ہے پولیس ابھی بھی جاج کر رہی ہے اب دیکھیں اس کے اندر آروپیوں کے جو نام ہے وہ ہندو ہے اور اسی کمیونٹی سے ہے جس کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس لیے یہ ناریٹیو پھیل ہو جائے گا وہ نہیں چلائیں گے کہ دیکھو ہندو خطرے میں ہے یہ لینڈ جہاد ہے یہ زمین جہاد ہے یہ کیسے پروپٹی کو ہڑپنے کے لیے ہندو اوپر پرہار کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں اب یہ سارا ناریٹیو پھیل ہے اب سوال یہ ہے کہ ہندو اگر خطرے میں ہیں ان کے ناریٹیو کے مطابق تو کن سے ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے سوشل میڈیا کی بارے خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی اپنی رائے سوچا کومنٹ میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سب بھی اس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بنا خیال لکھیں